محمدہ ومسلی على رسول کریم لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ نُسِرْتُ بِالْرُعْبِ مَسِیرَةَ شَهْرَ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ السَّلَادُ فَلْيُسَلِّمْ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ وضوح کی جگہ تیموں کے حوالے سے وضوح کرنا نماز کے لیے فرض ہے لیکن دو صورتوں میں وضوح سے رخصت موجود ہے ایک صورت یہ ہے کہ انسان کے پاس پانی ہے ہی نہیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پانی موجود ہے ہی نہیں اس شکل میں تیمم کر سکتے ہیں پانی موجود نہیں کا مطلب کیا ہے پانی کے موجود نہ ہونے کا مطلب یہ ہے پانی آپ کی پہنچ سے دور ہو بسا اوقات ہمارے گھر کی ٹینکی میں پانی نہیں ہے لیکن مجھے علم ہے کہ ساتھ والے گھر سے پانی مل سکتے ہیں مجھے علم ہے کہ سامنے والے گھر سے پانی مل سکتے ہیں یا قریب کوئی نلکہ کیوٹیوبل یا کوئی اور جگہ موجود ہے جہاں سے پانی میسر ہے تو پھر اس وقت تیمم کرنا یہ جائن اور درست نہیں یعنی پانی تمہاری پہنچ سے دور ہو وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہو اور پانی حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں استعمال نہ کرنے کی دو شکلیں ہیں ایک آپ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ کی صحت مزید خراب ہو جائے گی اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں دوسری شکل یہ ہے کہ پانی موجود ہے آپ بھی تندرست ہیں لیکن وہ دے نہیں رہا وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا پانی بھی موجود ہے آپ بھی موجود ہے صحت مند بھی ہیں لیکن پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے آج تیمم کے حوالے سے وہ اس کا طریقہ کا اور کب کب کیا جا سکتا ہے اور یہ تیمم ہمیں کیا فائدے دے سکتا ہے اس کے حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں پہلی عدیث اس باب کے اندر سیدونا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتیت خمسہ آپ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں دی گئی لم یعطہن احد قبلی مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی نبی رسول بادشاہ کسی ایک کو وہ پانچ چیزیں اتار نہیں کی گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پانچ ایسے انعام کیے جو آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے نہیں تھے پہلا انعام نُسِرْتُ بِرْرُعْم مَسِیْرَةَ الشَّهْرْ آپ فرماتے ہیں میری مدد کی گئی روب کے ساتھ نبی علیہ السلام انتہائی نرم مزاج آدمی تھے کبھی آپ نے غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا انتقام نہیں لیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی بانی آپ کا نام آپ کے تذکرے میں ایسا روب تھا مَسِیْرَةَ شَهْرِ اگر میرا دشمن اتنی دور بیٹھا ہوتا کہ اس تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک مہینہ مسلسل سفر کرنا بڑھتا تب میں اس تک پہنچتا اتنی دور بیٹھا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا تھا اور ایسے ڈرتا تھا گویا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا یہ روب یہ دب دبا یہ حیبت یہ انعام اللہ تعالیٰ نے فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دوسری بات وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُحُورًا یہ زمین ساری میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی یہ دوسرا انا پہلے تمام انبیاء اور ان کی امتیں ان کی عبادت خاص جگہ پر ہو سکتی عام جگہ پر وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی ہمارے لیے میرے نبی علیہ السلام کے لیے اور اس امت کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو آپ وہاں پہنچ کر نماز پڑھ سکتے ہیں پہلے کیا تھا اگر دوپہل کے وقت عبادت کا ٹائم ہوا آپ مسافر ہیں آپ کو اس علاقے میں عبادت گاہ تلاش کرنے پڑے گی عیسائی ہے چرچ کے اندر ہی عبادت ہے باہر نہیں یہودی ہے ان کے معبد خانے میں بھی عبادت ہے اس کے باہر نہیں سفر کر رہے ہیں اگر چرچ ملا تو عبادت ہوئی نہ ملا تو عبادت نہیں رہ گئی اس امت کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی تم ہو مسجد ہے تو نماز مسجد میں پڑھو نہیں ہے تو جہاں دکان میں گلی میں محلے میں چھت میں پارک میں سڑک پہ کسی سائد پہ ہو کر آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں فرما ہے زمین میرے لئے مسجد بھی بنائی گئی اور پاک کرنے والی کیا مطلب پاک کرنے والی یہ ہے کہ زمین کا بٹی کا کچھ حصہ لے کر ہم تیمم کر سکتے ہیں پاک کرنے والی یہ دو چیزیں اس حدیث میں یہاں بیان ہوئی آپ کو پانچ چیزیں عطا کی گئی باقی تین کیا یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر تین سو پینٹیس نمبر موجود تیسری چیز جو آپ کو عطا کی گئی پہلے کسی کو نہیں تھی وہ ہے غنیمت کا حلال ہونا غنیمت کیا ہے مسلمان اللہ کے تابعہ دار فرما بردار اللہ کے دشمنوں اور کافروں سے لڑائی کرتے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے جہاد کرتے اگر مدان جہاد میں دشمن جہاد اس وقت بھی ہوتا تھا کفار سے لڑائیاں ہوتی تھی جو غنیمت کا مال آتا تھا وہ سارا جمع کر کے مدان جنگ میں ہی رکھ دیا جاتا آسمان آسمان آتی اور وہ سار سمان کو کھا داتی اور اس کو جلا کے راک کر دیتی لیکن اس امت پر یہ احسان ہوا فرمایا وہ مال غنیمت آگ نہیں کھائے گی بلکہ وہ تمام مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا اور پانچوہ حصہ بیت المال میں جمع کروا جو آپ کو عطا کی گئی فرمایا تمام انبیاء اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنی قوم کے نبی تھی لیکن اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک عرب عجم سفید سیاہ ہر ایک انسان کے لیے مجھے آخری نبی بنایا اور ساری دنیا کا نبی بنایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پانچویں بار جو آپ کو عطا کی گئی وَعْتِتُ الشَّفَاعَة قیامت کے دن ساری انسانیت جمع ہو جائے گی حسابوں کتاب شروع نہیں ہو رہا لوگ جمع ہونے کے بعد اُکتا جائیں اور پھر وہ انبیاء کے پاس سفارش لے کر جائیں آدم علی سلام نو علی سلام ابراہیم علی سلام موس علی سلام عیس علی سلام تمام انبیاء کے پاس اور سب سفارش کرنے سے جواب دے سفارش کیا کرنی ہوگی کہ یا رب جس جس کو تُو نے جنت میں بیج رہا ہے حساب لے کے بیج دے اور جس کو صدا دے نہیں حساب لے بیج دے حساب شروع کر کوئی پیغمبر بھی وہ سفارش نہیں کرے گا فرمایا اس سفارش کا حق مجھے دیا جائے گا اور پھر میں وہ سفارش پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر آپ اپنی امت کی سفارش کریں یہ پانچ چیزیں آپ کو عطا کی اس میں مسجد اور زمین کو پاک کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے زمین پاک کرنے والی یہ پاک کم کرتی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے یہ مٹی ہمارے لئے تحارت کا سبب بنائی گئی جب ہمارے پاس پانی نہ ہو پانی کی ادب موجودگی میں یہ ہمارے لئے پاکیزگی کا سبب ہے اب اس سے پاک کیسے ہونا ہے اس کا طریقہ اگلی حدیث میں وَعَنْ أَمَّارِ ابنِ يَاسِر رضی اللہ وَعَنْهُمَا امار بن یاسِر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت یہ وہ صحابی مکہ میں سب سے پہلی جو عورت یا مرد اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ کون تھے یاسر رضی اللہ امار کے والد تینوں کو ظلم کی انتہا درجے تک پل جایا گیا باپ بیٹا اور ما یہ تینوں کو مکہ کے اندر جس طرح بلال رضی اللہ پر ظلم ہوئے نا ان سے بڑھ کر امار ان کے والد اور ان کی والدہ پر ظلم کی تمام حدیں حدیں پار کر گئے آپ ان کے پاس سے گزرتے تھے آپ ان کو کہتے تھے یہ چند دن کی زندگی سبر کر لو میں پیغمبر تمہیں جنت کی زمانت دیتا تمہارا میرا وعدہ ہے جنت لے کر دوں گا یہ بڑی عظیم حصیہ تھی وہ امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہے نبی نے مجھے ضرورت کے لئے بھیجا کسی کام میں لمبے سفر پہ گیا تو میں نپاک ہو گیا رات ہوئی سویا نپاک ہو گیا مسافر تھا صبح ہوئی تو میرے پاس پانی نہیں تھا اب نماز پڑھنی تھی طہارت کرنی تھی پانی نہیں استعمال کی طاقت ہے لیکن موجود نہیں پانی فَتَ مَرَّغْتُ فِسْسَعِيد میں زمین کے اوپر گومنے لگا لوٹ پوٹ ہونے لگا جس طرح جانور زمین کے اوپر لیٹیا لیتا ہے تو میں بھی پورا ہی زمین کے اوپر دائیں بھائیں اس رنگ گوم گیا سُمَّ آتیتُ النبی صلی اللہ علیہ سلم میں وہ کام کر کے واپس نبی علیہ سلام کے پاس آیا آتیتا ہے فَدَكَرْتُ سُمَّ سُمَّ لیتا ہے بس بس بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں گے نیت کریں گے ہاتھ زمین پہ لگائیں گے اس طرح اپنے چہرے پر یہ وضو کی جگہ بھی تیمم ہو گیا اور غسل کی جگہ بھی تیمم ہو گیا اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو ڈر ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو بیماری بڑھ جائے اسی طرح تیمم کریں غسل کی جگہ پہ کافی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص پانی نہیں مل رہا مٹی کو لے کر ہاتھ کے ساتھ ملے اور اپنے چہرے پہ مل لے یہ تیمم ہے یہ وضو کی جگہ پر بھی تیمم ہے غسل کی جگہ پر بھی تیمم ہے بیماری کے عالم میں بھی اور اگر پانی نہ مل رہا ہو اس وقت بھی اب آپ نے تیمم کیا اور اس کے بعد آپ نے ایک نماز پڑھ لی دوسری نماز سے پہلے پانی مل گیا لیکن آپ کا تیمم ٹوٹا نہیں تھا تیمم پانی دیکھ لینے سے تیمم ٹوٹ جاتا میں پانی دیکھ لیا میرا تیمم تھا پانی موجود آ گیا یعنی پانی پہلے لیٹ نہیں تھی مثال لیٹ نہیں تھی پانی نہیں تھا مدرسے میں اب لیٹ آگی پانی آگیا تو کیا میرا تیمم ٹوٹ گیا نہیں جن طریقوں سے وضو ٹوٹ ٹوٹ تا ہے انہی طریقوں سے تیمم ٹوٹ تا ہے وضو کے ٹوٹ اور تیمم کے ٹوٹ ایک ہی طریقہ کار ہے جو وضو کو چیزیں توڑتی ہے وہی تیمم کو توڑتی بس اب دوسری حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے بخاری کی روایت ہے وزار بابی کفی پھر آپ نے ان کے اندر پھوک ماری پھر آپ نے اپنے ہتھیلی اور اپنے چہرے پر اس کو مل لیا مطلب یہ ہے آپ ہاتھ زمین پہ لگائیں اگر مٹی کم ہے تو اسی طرح مل لیں اور چہرے پہ لگا لیں اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو آپ پھوک ماریں اور اس کو ہلکہ کر کے اپنے چہرے پہ لگا لیں یہ آپ کا تیمم ہو چکا وضو کی جگہ پر بھی اور وصل کی جگہ پر یہ کتنی دیتہ ہو سکتے ہیں یہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید وضو المؤمن المسلم یہ مٹی مؤمن مسلمان کا وضو ہے اگر اس کو مثال ہے ویسے تو ایسا ممکن نہیں لیکن مثال ہے اگر دس سال تک بھی پانی نہ ملے تو وہ تیمم ہی کرتا رہے یہ اس کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے اس کے لیے کافی ہے بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کو پانی مل جائے پھر تیمم نہیں ہو سکتا پھر وہ اللہ سے ڈرے نماز کا وقت ہوگی ان کے پاس پانی نہیں مسافر تھے آج غور کریں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمت ہے کون سے تمہارا سفر ہے جس پانی نہیں مل اس وقت لمبے لمبے سفر اور ان کے پاس وضو کے لیے پانی یا پینے کے پانی نہیں سفر کر رہے انہوں نے پکیزہ مٹی سے تیمم کر کے فسل یا نماغ پڑھ لیں ابھی نماغ پڑھ کے تھوڑا سا آگے گھیں ابھی اسی نماز کا وقت موجود تھا کہ پانی مل گیا جیسے مثال سمجھے کہ پونے ایک بجے نماغ پڑی سفر شروع کیا پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی قریب ہوگا اچانک سوا ایک ڈیڑھ بجے ان کو پانی مل گیا ابھی زہر کا وقت باقی ہے ایک کہنے لگا کہ پانی مل گیا تو ہم نے پہلے تیمم سے پڑی تھی اب وضو کر پڑ دوسرے نے کہا نہیں جو پڑ لی سو پڑ لی بس ایک نے نماز بھی دوبارہ پڑی اور وضو بھی دوبارہ کی دوسرے نے نہ وضو کیا اور نماز دوسرے نے کہا میرا وضو ہے تیمم بھی وضو ہی ہے پھر وہ اپنا سفر کرتے رہے پھر وہ جب واپس آئے نا انہوں نے پھر آ کر اپنے اس واقع کا ذکر نبی علیہ السلام سے کیا اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا آ کر اس کی تصدیق کس سے کیا کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام پیچھے بھی امار بھی نیاسر مسئلہ پیش آیا آ کر کس کو بتایا نبی علیہ السلام اب یہ دو افراد کا واقعہ پیش آیا دونوں نے آ کر اپنی بات کس کو بتائی نبی علیہ السلام اب ان دونوں میں سے صحیح کون تھا بتائیں جس نے دوبارہ پڑھ لی یا نہیں پڑھ آپ نے اس کو کہا جس نے دوبارہ نہیں پڑھی جس نے ایک ہی پڑھی تیمم والا تُو سنت طریقے کو پہنچ چکا ہے تُو نے سنت طریقے پر عمل کیا جب پڑھ لی بس پڑھ لی تیری نماز تجھے کافی ہوگئے آپ نے اس کو کہا اور جو دوسرا تھا اسے آپ نے فرمایا لَقَلْ عَجْرُ مَرْرَ تَعِين دوسرے کو کہا تجھے دبل عجر ہے تجھے دبل عجر ہے تو کہ صحیح کہ دبل والا یا ایک والا دونوں میں سے صحیح کون ہوا تو جس کو دبل عجر مل نا ہے تو دبل تو زیادہ ہوتا عجر نہیں سنت کے عمل سب سے بڑے عمل ہیں آپ نے کہا تو سنت کو پہنچ گیا پاس دوسرے کو دبل کیوں کہا دوسرے کو دبل اس لیے کہا ایک اس نے اجتہاد کیا اس نے سوچا تھا کہ اگر وقت کے اندر اندر پانی مل جائے تو نماز دوبارہ پڑھ نہیں پڑے گی یہ انہوں نے کیا کیا تھا اجتہاد یہ سمجھا انہوں نے مسئلہ لیکن سمجھنے میں کیا لگ گئی غلطی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اجتہاد کرے کوئی عالم کوئی مفتی کوئی بندہ مسئلہ سمجھے لیکن سمجھنے میں غلطی لگ جائے اس کو کیا ملتا ہے ایک اجر اور اگر وہ صحیح اجتہاد کر جائے صحیح مسئلہ بتائیں اس کو کیا ملتے ہے دو اجر اس بننے کو ایک اجر اجتہاد کے غلط ہونے کا اور ایک اجر جو اس نے پہلے نماز تیمم کے ساتھ پڑھ لی تھی اس کا ملے گا آپ نے فرمایا تجھے اجر تو مل جائے گا لیکن تیرا وہ اتحاد غلط تھا اگر صحیح ہوتا تو تین اجر ہو جانے تھی لیکن دو ملے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے ایک مرتبہ تیمم کیا آپ کا وضو ہو گیا نماز پڑی اسی تیمم کے ساتھ اگلی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ پانی مل بھی جائے اور اس نماز کو دوبارہ دورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک تیمم وضو کے قائم وقام ہے جس چیز کے ساتھ وضو ٹوٹے گا اس کے ساتھ تیمم ٹوٹے گا اگر ایک وضو کے ساتھ پانچ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ایک تیمم کے ساتھ پانچ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرق دیں آگے روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو مانگی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتُم مَرْضَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم قدائے حاجت کر کے آئے ہو یا عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر کے آئے ہو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَممُمُ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لوں فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو زخم لگ جاتے یا کسی آدمی کے اوپر کوئی اللہ تعالی کی طرف سے بیماری وغیرہ آ جاتی فَيَجْنُوبُ پھر وہ ناپاک ہو جاتا فَيَخَافُ اَنْ يَمُوتَ اِنِ اغْتَسَلَ پھر اگر اسے موت کا ڈر ہوتا کہ اگر میں نے غسل کیے تو فوت ہو جاؤں گا تیم ماما اس آئیت کے اترنے کے بعد صحابہ پھر کیا کر لیا کرتے تھے تیمم کر لیا ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر پر گئے تو ایک آدمی کے سر میں آ کر ایک پتھر لگ گیا اور بڑا گہرا پتھر لگ اس کی وجہ سے سر میں بڑا گہرا زخم آیا اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا پھر وہ کیا ہوا وہ نپاک ہو گئے رات کو سوئے نپاک ہو گئے صبح اٹھے سر میں گہرا زخم ہے تو انہوں نے اپنے دو صحابہ ساتھیوں سے پوچھا کہ میں رخصت ہے میرے لیے یہ شروع کی باتیں جب صحابہ کو مسئلوں کا علم پران نہیں تھا اس مسئلے کا صحیح طور پر علم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا میرے لیے کوئی رخصت ہے اگر میں تجھے غسل ہی کرنا ملے گا اس نے ان کی بات مان کے غسل کر لیا پانی زخم میں چلا گیا اور وہ صحابی اسی سفر کے دورانی فوت ہو گئے جب واپس آئے نا زبا انہوں نے آ کر یہ مسئلہ بتایا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اس کے قتل کے یہ ذمہ دار ہے اگر ان کو مسئلے کا پتا نہیں تھا تو بتایا کیوں ان کو اللہ کے سامنے جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاعُ الْعِيِّ السُوَال نواقف آدمی کی یہ اس بیماری جہالت والی بیماری کا علاج یہ کہ سوال کرو اس نے تو سوال کیا اب تم نے غلط مسئلہ بتایا اب تمہیں اس کی سزا دے اب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے تو تمہیں سزا دے پھر وہاں سے بھی یہ مسئلہ آپ نے سبجایا کہ اگر تمہیں زخم لگ جائے بیماری ہو جائے پریشانی ہو جائے تو تم تیمم کر کے اپنا وقت گزار لے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو چوٹ لگی ہے باقی اس سے کے اوپر وہ وضو کر سکتے چوٹ والی جگہ پر وہ مسا کر لے وہ مسا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے چاہے کتنی دیر بھی وہ مسا اس کے لیے کافی ہے تو یہ تیمم کے مسئلے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے در بڑی آسانیاں اور رخصتیں رکھی ہیں اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے اور بغیر پوچھنے کے انسان غلطی کھا جاتے اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ مسئلہ وہ بتائے جس کو پتا ہے اگر علم نہیں غلط مسئلہ بتا دیا تو اس کا گناہ بھی بتانے والے کو ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کو صدا بھی مل سکتی اس وجہ سے ہمیں اہل علم سے مسئلہ پوچھ نا چاہیے اور اہل علم کو بھی وہ مسئلہ بتانا چاہیے جو اس کو معلوم ہے تو یمم کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی اور مسئلے پوچھنے تو پوچھ سکتے سکتے